اوز باللہ من الشیطان الرجیم نظام ولایت سلسلہ نبوت کے بعد دین اسلام میں ایک مستنت ایک نظام ہے جس کے سلسلہ اس وقت چشتیاں قادریہ نقشبندیاں سہروردیاں اور صوفیہ نوربخشیاں ان مختلف قسم کے سلاسل ہیں ان تمام سلاسل سے سلسلہ نقشبندیاں کا تعلق سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہیں اور باقی تمام سلسلے حضرت آدم الاولیاء خاتم الاوسیاء حضرت علی مرتضی علیہ السلام تک پہنچتا ہے اس سلسلے کی عظیم درخچندہ ستارہ حضرت غوث المتاخرین شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرکدہو آل اللہ مقامہو کے حیات تویبہ کے دو سنہری دور کے ہم نے ذکر کیا تیسرا اور آخری اور سنہری دور آپ کے زندگی کے آخری دور تھا اس آخری دور میں حضرت غوث المتاخرین شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرکدہو آل اللہ مقامہو انتہائی آپ کو فرحت اور سکون میسر آیا یہ اس لئے آٹھ سو پچاس ہجری کو مرزا شاروخ کا انتقال ہوا جس کا وفات سے قبل آپ نے خود پیشنگوئی فرمائی تھی ایک خط کے ذریعے سے تمہارے پاس وقت بہت کم بچا ہے اور اسی حساب سے اس کا انتقال ہوا اس کے انتقال کے بعد حضرت شاہ سید محمد نوربخش کو تصنیف و تعلیف درس و تدریس تعلیم و تربیت ریاضت و مجاہدہ ہر چیز کے لئے کھلے میدان ملا آپ نے اپنے خانگاہ میں شاندار انداز میں اس نظام کو چلایا نوربخش کی زندگی کے آخری دور میں وہ ایک عظیم استاد اور مرشد کے طور پر نظر آتے ہیں اسرار شہود میں شمسدین اسیری لاہی جی جو میر سید محمد نوربخش کے سب سے ذہین مرید ہیں شیخ سے اپنی ملاقات کے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب انہوں نے علاقے میں نوربخش کی موجودگی کے بارے میں سنا تو ان سے ملاقات کے اشتیاق ہوا وہ ایک صبح اپنے اہل خانہ اور دوستوں کو بتائے بغیر لاہی جان چلے گئے تاکہ ان کی ارادے پر محترز نہ ہو ایک دو دن کے لئے اکیلے سفر کرنے کے بعد انہیں دو اور آدمی ملے جو نوربخش رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے جا رہے تھے منزل پر پہنچنے کے ایک دن بعد وہ نوربخش کی خدمت میں آئے نوربخش نے انہیں راہ سلوک کی مشکلوں سے آگاہ فرمایا لاہی جی کے راہی جی نے علائق دنیا سے کنارکشی کا فیصلہ کر لیا اور اگلے سولہ برس نوربخش کے ایک مرید کے حیثیت سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور آپ کی خدمت میں رہنے لگے حضرت شاہ سید محمد نوربخش کے جو انتہائی مایناز مرید حضرت اسیر الہی جی جنہوں نے کشف الاسرار لکھا تصوف کی بڑی مانی سمجھ جانے والی کتاب ہے حضرت شاہ سید محمد نوربخش نورالہ مرقضہ ان تمام قسم کے مسائل اور آلام سے فراغت کے بعد مریدین کی تربیت مریدین کی تذکیہ تذفیہ کے لیے بقیدہ وقت نکال کر محنت کرنے لگے اس طریقے سے آپ کے مریدین روحانی مقامات حاصل کرتے گئے آپ کی حیات میں آپ کے پچاس صاحب حال مریدین موجود تھے صاحب کشف مریدین کی تعداد پچاس تھے آپ کے اولاد اور احفاد کے حوالے سے آپ کے تین بیٹے تھے حضرت شاہ قاسم فیض بخش حضرت میر سعد الحق اور حضرت سید جعفر ان تین بیٹوں میں سے حضرت میر سعد الحق جو بچپن سے ہی انتہائی زرق اور روحانی دقائق کو سمجھنے والا تھا ایک واقعہ جو کتابوں میں آئی ہے ایک دفعہ آپ مسجد میں بہت سارے نمازیوں کے جوتے الگ کر کے آدھے ایک طرف اور کچھ ایک طرف کر کے رکھے تھے جب پوچھا کیا بیٹا یہ کیا ہے انہوں نے بیان کیا یہ دوزخیوں کے جوتے ہیں یہ جنتیوں کے اس کے روحانی اس سرعت رفتار کو دیکھ کر حضرت شاہ سید محمد نروس نے انہیں مال مشکوک کھلایا لیکن کوئی فرق نہیں ہوا تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کیا پروردگار تیرے اسرار کو تیرے بیدوں کو ظاہر کرنے سے آپ اس امانت کو آپ لے لیں پھر اس بچے کا انتقال ہوا دوسرا سید جعفر جو حضرت غوث المتاخرین شاہ سید محمد نروس نور اللہ مرقدہو آل اللہ مقامہو کے وفات کے بعد ایران سے افغانستان کی طرف تشریف لے کے گئے اور وہاں پہ گمناعیمی کے زندگی بسر کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے اور تیسرا جو حضرت شاہ قاسم فیض بخش رحمہ اللہ آپ انتہائی زیرت اور روحانیت میں آپ کو کمال دسترس حاصل تھا فقہ الاحوات کے ابتدا میں کتاب الاتقادیائیم کے ابتدا میں حضرت شاہ سید محمد نور بخش فیض بخش سے خطاب کرتے ہوئے یا ایوحا الولد اعز من روح رزقک اللہ کمال المعریفت فی حقائق الاشیاء اسی طریقے سے کتاب الاتقادیائیم شروع میں آخر میں اس طریقے سے خطاب کرتے ہیں اور آپ جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے آپ نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین منتخف نہیں فرمایا آپ کی دنیا سے رخصات ہونے کے بعد تمام مریدین نے جمع ہو کر حضرت فیض بخش رحمہ اللہ کو متفقہ طور پر آپ کا جانشین متعین کیا اور حضرت شاہ قاسم فیض بخش سے ہی تحریک نور بخش آگے بڑھی اور انتہائی شاندار انداز میں یہ تحریک آگے بڑھا حضرت شاہ سید کے بعد شاہ قاسم فیض بخش کے اولاد سے ہی ایران میں آپ کے سلسلے نصب چلے آپ رحمہ اللہ کے ناموار مریدین میں حضرت محمد متخلص باللہ با فراقی آپ کے تعلق سمرکندس سے تھے حضرت شیخ محمد بحری یہ بحر آباد سے تھا حضرت مولانا حسین کوکی رحمہ اللہ یہ معورہ النہر سے تھا حضرت برحان الدین بغدادی رحمہ اللہ ان کے تعلق ایران سے تھا حضرت شیخ محمد غیبی سولغان رے سے حضرت شیخ محمد الوندی حمدان سے حضرت خلیل اللہ رحمہ اللہ بغلان سے حضرت مولانا حسن رحمہ اللہ گلان سے سلیمان مکاری رحمہ اللہ کشمیر سے حضرت شیخ محمد اسحاق رحمہ اللہ کا تعلق ملتان سے ان لوگوں کو آپ نے خط ارشاد اتا فرمایا نظام ریاضت چلانے کی آپ نے بقیدہ اجازت دی اس طریقے سے آپ کے مریدین اس نظام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے رہے آپ رحمہ اللہ آخری دور میں تصنیف و تعلیف میں مصروف رہے آپ نے تقریباً دستیاب اس وقت دستیاب کتابوں میں اٹھائیس کتابیں جن کا ترجمہ اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہے ان کتابوں میں الفق الاحوات سلسلت الاولیاء واردات نربخش رسالت الہدہ عبرت نامہ کتاب الاتقادیہ دیوان نربخش مکاریم الاخلاق اقصام دل شرح حدیث عمہ رسالہ آیت در آیت تلویحات فوائد انسان نامہ معاش سالکین کشف الحقائق وجودیہ نفس ناتقہ قدوم حدوس جواب فقہ مکاتب نربخش عوالیم خمسہ معرفت ولی سیر سلوک نوریاء رسحفت الولیاء نصیحة المریدین اور رسالہ میراجیہ شامل ہیں یہ اٹھائیس کتابیں اس وقت ہمارے درمیان میں ترجمہ کے ساتھ موجود ہیں اگر کوئی ان کتابوں کا متعلیہ کرنا چاہے تو صوفی بک ڈاٹ کام سے آپ ان تمام کتابوں کو بہ آسانی ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے حضرت شاہ سید محمد نوربخش نے تصنیح و تعلیم زندگی گزاری آخر آٹھ سو اناسی ہجری کو آپ اس دار تہران سے سترہ کلومیٹر کے فاصلے پر سلقان پائن میں موجود ہیں آپ نے اپنے وفا سے قبل سلقان میں ایک خانقہ بنایا تھا اس خانقے کے نام خانقہ نوریہ تھا اس خانقہ کے سامنے ایک باغ تھا اس باغ میں آپ مدفون ہوئے اور آج بھی آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے سبوی دور میں آپ کے آسانے کو مرہدم کیا گیا تھا اس کے بعد اس آسانے کو وہاں کے ٹائلوں سے انتہائی شاندار انداز میں خوسران انداز میں دوبارہ تزین اور عرائش کے ساتھ تعمیر کی گئی آج بھی آپ کا مرغت مرجع خلائق ہے اللہ ہم سب تک ان کی فیض پہنچتے رہے ہم سب کو ان کے تعلیمات پر چلنے کے توفیق عطا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ